میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں مرحبا کہتے ہیں آئیے درود پاک کی ایک فضیلے سنتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ حین یسبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے میری شفاعت قیامت کے دن پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین خوابوں کی مختلف اقسام ہوا کرتی ہیں بساوقات خواب جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ادغاس و احلام سے ہوتا ہے یعنی دن بھر کے امور جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں وہی بساوقات خوابوں کی صورت میں ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں چونکہ بس چکی ہوتے ہیں تو آج جب ہم سوتے ہیں تو وہی مناظر بساوقات خواب میں پلٹ کر ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو ایسا بھی ایک خوابوں کی قسم میں سے یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمارے روز مرہ کے کام جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں خوابوں کے اندر ایک ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو بسوں اوقات بڑا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے جس سے بعض بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن خوابوں کی دنیا بڑی عجیب ہے اس میں جب بسوں اوقات جو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بسوں اوقات ظاہری طور پر بڑا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے اسے بڑی محبت ہوتی ہے بڑی عقیدت ہوتی ہے ان کے بھی ہم اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک عقیدت اور محبت کی ایک علامت ہوا کرتا ہے بعض خواب بڑے مبارک ہوا کرتے ہیں کہ برکت کا باعث ہوتے ہیں جیسے مکہ مدینہ کی زیارت کرنا اور جو بزرگان دین کے مزارات ہیں ان کی زیارت کرنا تو یہ یقیناً جہاں وہ باعث سے برکات ہوا کرتے ہیں تو یہ بہت ساتھی اقسام خوابوں کی تعبیروں کے تعلق سے جو علماء نے بیان کی ہیں اور علاقوں کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے خوابوں کی تعبیر جہاں یہ مختلف ہو جائے کرتی ہے یعنی ایک شخص نے اگر خواب دیکھا ہے تو اس کا علاقے کے اعتبار سے اس کی جگہ کے اعتبار سے اس کی ذاتی کیفیت کے اعتبار سے اس کی جو تعبیر ہوگی وہ مختلف ہوگی اور جو ایک دوسرا شخص ہے جس نے خواب دیکھا ہے بس وقت وہی خواب دیکھا ہوتا ہے لیکن اس کے اعتبار سے اس کے علاقے کے اعتبار سے اس کی ذات کے اعتبار سے اس کی تعبیر مختلف ہو جائے کرتی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین ایسا نہیں کہ ایک خواب اگر کئی شخص دیکھ رہے ہو تو سب کی تعبیر یقصہ ہو نہیں بلکہ بس اوقات تعبیریں مختلف ہوتی ہیں تعبیریں جدہ ہوتی ہیں یہ بھی ایک ذات کی اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے مزاج کے اعتبار سے اور علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ بعض اوقات خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بڑی ایک جستجو ہوتی ہے اور بس اوقات یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے خوابوں کو ذہنوں میں بٹھا کر جمع دیتے ہیں اور اگر برا خواب دیکھا ہے تو برے برے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمیدی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی تعبیر کی جستجو اپنی جگہ پر ضرور برقرار رہنے چاہیے لیکن ہرگز ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بندہ مایوسی کی طرف چلے جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر رکھنے چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انشاءاللہ سنتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین غمگین ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور عرص کیا کہ آپ ہم کو کار خیر سے یعنی کسی خیر کے کام سے متعلق فرمایا کرتے تھے اگر اب خدا نہ خواستہ آپ کا وصال ہو گیا تو ہم کو کون خیر کے امور سے متعلق کیا کرے گا کون ہمیں خیر کے امور بتایا کرے گا یہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین نے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رس کی اب دینی یا دنیاوی امور کی خیروں بھلائی حضور آپ کے سوا ہمیں کون بتائے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد وحی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات جو ہیں یہ بند نہ ہوں گے خوشخبریاں جو ہیں وہ بند نہ ہوں گے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین نے ارز کیا یہ مبشرات کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبشرات وہ اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائے دیتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی طرف بھی ہم بڑھیں گے تو آئیے انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں جی کالز دیجئے بھائی جی چھتے مور دیکھنا خواب میں کیسا ہے جی چھتے مور دیکھنا بتا رہے ہیں کیسا ہے میرا نام کیسر علیہ سنیور سے بات کر رہا ہوں میری والدہ نے ایک بکری سفید رنگ کی اور اس کے دو بچے سفید رنگ کے دیکھیں خواب میں اور کسی نے کہا یہ اپنی بکری بھی لے جاؤ اور دو بچے بھی ساتھ لے جاؤ اس کی گزار فرما دیا کیا بات ہے آپ کو بکری بھی مل گئی بکری کے ساتھ دو بچے بھی مل گئے کیا بات ہے چلیں یہ تو اب انشاءدہ تبارک وطالعہ بڑھیں گے تو پھر پوچھیں گے کہ اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی استاد محترم مولانا اسد مدنی جہبو ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں آئیے استاد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں استاد صاحب خیریہ سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال استاد صاحب بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف ایک کال آئی تھی انہوں نے پوچھا ہے کہ چھت پر مور دیکھا ہے بتائیے مور دیکھنا کیسا ہے مور کے دیکھنے کی کئی تابیرات ہیں اور بعض صورتوں میں اچھی ہیں اور بعض صورتوں میں مناسب نہیں ہیں جی تو دیکھنے والے کی اگر ڈیٹیل معلوم ہو کہ اول تو یہ کہ وہ کیا دیکھنے والا مرد ہے یا عورت اور دوسرا جن دنوں میں خواب دیکھا گیا ان دنوں اس کی جو طبعی حالت ہے جو اس کی طبیعت تھی وہ درست تھی یا نہیں تھی کہ کچھ ڈیٹیلز اگر دوبارہ بتا دے تو پھر میں انشاءاللہ اس کا ارز کرتا ہوں یہ اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں انہوں نے پوچھا تھا استاد صاحب کے ان کی والدہ نے کہ سفید رنگ کی بکری دیکھی ہے اور وہ کسی نے ان کی والدہ کو دی ہے اور ساتھ ہی میں دو بچے ہیں بکری کے وہ بھی سفید رنگ کے ہیں وہ بھی کسی نے پیش کی ہے کہ یہ بکری آپ جو ہے وہ اور یہ دونوں بچے لے جائیں یہ پوچھ رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے خواب میں دیکھا بکری کا دیکھنا خواب میں مبارک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی کرم سے رزق میں برکت اور وسعت کی علامت ہوتی ہے تو اگر خواب دیکھنے والے کے معاملات میں کچھ مشکلات تھی آمدن کے حوالے سے یا گھریلو جیسے ہاتھ تن ہو جاتا ہے ایسے کچھ میٹرز تھے تو انشاءاللہ عزواجل ان کے میٹرز سولف ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے رزق میں آسانی اور وسعت نصیب ہوگی مبارک اور اچھا خواب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے ماشاءاللہ آپ کو تو جھم جانا چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے حلال میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ تعبیر تو بڑی اچھی ہے آپ کے رزق میں انشاءاللہ اضافیہ کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے کچھ مزید کالز جسے میں شامل کرتے ہیں جی کالز پیش کیجئے پیارے بھائی میں نے آپ سے خواب کی طبیر پوچھنی تھی کہ میں روز خواب میں مر جاتا ہوں جس کی طبیر پلیس بتا دیں جی بلکل پوچھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کال شامل کرتے ہیں جی میں فریاد علی مجھے خوابوں کی طبیر میں اتنی خواب کی طبیر کا پتا کرنا تھا میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بارش کے پانی میں چل رہا ہوں اور ایک جگہ پہ پانی بہت قیرہ آ جاتا ہے میں اس میں جاتا ہوں اور کچھ سامپ مجھے کٹتے ہیں کہ مجھے فیل ہو تک میرے پاؤں کے ساتھ میں اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں اور میں پاؤں پانی سے باہر نہیں نکالتا کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پاؤں سے پانی باہر نکال لوں گا تو ان کے زہر کا اثر ہوگا میرے اوپر جی ضرور انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی آپ کو بتاتے ہیں جی اگلی کال دیجئے محمد دلدار بات کر رہا ہوں لہو اور شہر سے میں نے کل رات کو پیر صاحب کو خواب میں دیکھا اور پیر صاحب مجھے ایک چہتر میرے انگلے میں ڈاڑ رہے ہیں اور دلین پاک کا مجھے توفہ دے گئے تو اس خواب کے مطلب میں حرد کرنا چاہ رہا تھا جی ضرور انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر بھی آپ کو بیان کرتے ہیں مزید کال دیجئے گا خواب میں دانت کا ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے جی انشاءاللہ عزو جل اس سوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب میں دان ٹوٹنا یہ کیا ہوتا ہے جی مزید کال دیجئے گا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری بہن نے رات خواب دیکھاتا ہے خواب کے وقت اس کا اپنا سر کا دبٹا جو ہے وہ پید تھا وہ اپنے ہاتھ سے جلاتی ہے جی مزید آپ کی اس کی تبیر بتائیں گے میں جی ضرور انشاءاللہ تبارک وطاللہ اس کی تعبیر آپ کو بتاتے ہیں استاد محترم یہ ہمارے کالرز جو تھے پہلے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ روز خواب میں میں مر جاتا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے مرنے کی کئی طرح سے تعبیریں کی جاتی ہیں اور بالوقات تو انسان کے ذہن پر موت کا تصور یا کوئی ایسا خیال یا خوف تاری ہوتا ہے جس کے وجہ سے بار بار اس کو یہ خواب نظر آتا ہے تو موت کا تصور تو اچھی بات ہے اور اس معنی پر موت کا تصور اچھا ہے کہ بندہ فکر آخرت کرے موت کی تیاری کرے تو بالوقات یہ آخرت کی تنبیح کے طور پر بھی دکھائے جاتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور غور کرے کہ کہیں اس کے دن بھر کے معاملات کے اندر کوئی ایسے خلاف شرعہ کام تو نہیں ہوتے تو بندہ پھر اس کی طرف راغب ہو تو موت کے خواب کا آنا یہ پہلے کئی بزرگوں کو بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے پڑھنے میں ملتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا خواب دیکھا قیامت کے بارے میں موت کے بارے میں اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا تو ایک میسیج ہوتا ہے ایک تبدیح ہوتی ہے تو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں مدرین آمات ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے ذریعے کریں تاکہ ہم آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو سکیں البتہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ موت کا جس کو خواب نظر آیا تو اب اس نے انقریب مر ہی جانا ہے بلکل بارال ہمارا ایمان ہے مرنا تو ہے دنیا سے جانا تو ہے تو اس کو بطور تنبیہ کے سمجھیں اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول کریں جی بطور تنبیہ کے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے نیکیوں کی طرف رغبت بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دوسرے کالر تھے اس طرح سب وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ میں بارش کے پانی میں چل رہا ہوں اور دیکھا ہے کہ وہاں پر آگے چل کر گہرا پانی آ جاتا ہے اور پھر محسوس ہوتا ہے کہ پاؤں میں کوئی چیز کٹ رہی ہے تو جب دیکھتا ہوں تو سامپ کٹ رہے ہیں تو میں ان کو پکڑ پکڑ کر باہر پھینکتا ہوں سامپوں کو پھر کہتے ہیں کہ پانی سے پاؤں باہر نہیں نکالتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ زہر کا اثر پھیل جائے اس حوالے سے کچھ خواب بیان کر رہے ہیں اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں بارش کا پانی تو مبارک علامت ہوتی ہے خاص طور پر علم کی دریل ہوتی ہے اگر کسی کے معاملات میں تنگی ہے تو اس کو وسائط نصیب ہوگی آسانی آتا ہوں گی اور برکت یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے تو یہ تو تعبیر کے اعتبار سے بہت بہتر ہے البتہ سامپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا لیکن جس طرح انہوں نے ان کو کاٹتا نہیں ہے بلکہ یہ اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں تو نتیجہ تن یہ بھی اچھا ہے تو مجموعی طور پر ان کا خواب مبارک اچھا ہے البتہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کی کسرت کریں اور احتیاط سے کام لیں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں لینڈین کا تعلق ہے یا کوئی بھی تعلق ہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی اور اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ مزید اُسا صاحب جو کالر تھے یہ کہنے کہ پیر صاحب کو خواب میں دیکھا ہے اور دیکھا کہ پیر صاحب کوئی توفہ ہی نے پیش کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں جامع شرائط پیر کی خواب زیارت بڑی مبارک ہوتی ہے پیر صاحب کے برکتیں ملنے ان کی خصوصی نظر کرم ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور خاص طور پر پیر صاحب کا کچھ عطا کرنا کوئی توفہ دینا یا ویسے ہی خوشی کا اظہار کرنا کہ مرید کے لئے بہتر ہوتا ہے لیکن مرید کو چاہیے کہ جامع شرائط پیر کے فرامین ہے اس پر بھی عمل کرے تو انشاءاللہ مزید توجہ نصیب ہوگی تو ایک بندے کا جذباتی تعلق ہوتا ہے اپنے پیر کے ساتھ تو خواب کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے مناظر نظر آتے رہتے ہیں تو اس کو مبارک اور اچھا ہی کہا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیران عظام جو ہیں جو بھی جامع شرائط جس کے جو بھی پیر ہیں ان کے اطاعت کرنے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ جی آپ کو خواب کی تعبیر بھی پتہ چلی پیر صاحب جامع شرائط پیر ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ رہیں ان کے ملفوزات پر عمل بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ مزید برکتیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گے اگلے کورنر تھے حساس صاحب یہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ دانت ٹوٹنا خواب میں یہ کیسا ہے جی جرنل کوئسچن ہے دانت کا ٹوٹنا مجموعی طور پر اکثر جو اس کی تعبیرات ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی صحیح اور بالخصوص دانت جو ہے وہ رشتہ دار پر دلیل ہوتا ہے پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کون سا دان ٹوٹا اوپر کا دان ٹوٹا نیچے کا ٹوٹا تو یہ دیال اور ننیال کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی پھر یہ تقسیم کاری ہے پھر سامنے کے دانت سائیڈوں کے دانت پیچھے کے دانت تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے دانت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا گیا تو رشتہ دار کو نقصان پہنچنے رشتہ داروں میں سے کسی کے فوت ہونے یا بیمار ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے البتہ ایک کیفیت خواب کے اندر اگر دیکھی جائے تو وہ بری نہیں ہوتی کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا دانت ٹوٹا لیکن وہ گرا نہیں زائے نہیں ہوا اس نے گود میں لے لیا ہاتھ میں لے لیا تو پھر یہ نقصان نہیں ہوتا تو اب اگر کچھ ڈیٹیل ہو اور سپیسیفک ہو تو پھر سپیسیفک تعبیر اس کی بیان کی جا سکی ہے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد محترم نے کس انداز میں بیان کیا ممکنہ اعتبار سے آپ جتنی ہو سکتا ہے اپنے خواب کے تعلق سے تفصیل اور وضاحت پیش کریں گے اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جا سکی ابھی آپ نے ملازم فرمایا نوٹ کیا سنا آپ نے اس کو نوٹ کر لیں اور اعندہ جب بھی اس تعلق سے کوئی خواب دیکھیں تو ممکنہ طور پر وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی آپ کو بیان کی جا سکے گی اگر کالر جو تھے اس سب وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر کا جو دبٹا ہے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے اس میں جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا وہ کسی ایسے کام میں مقتلع ہو سکتا ہے کہ جو اپنے لئے نقصان دے ہو اب کیفیات چونکہ ہمارے دیریکٹ علم میں نہیں ہوتی اور اس طرح ڈیٹیل میں بات نہیں ہو پاتی تو سپیسیفک کسی چیز کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا البتہ غور کرنا چاہیے کہ جس نے ایسا عمل کیا اپنے سر کا دوپٹا خود جو ہے وہ جلایا تو غلبا جلایا کہا ہے نا انہوں نے جی 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 جلانے تو غور کرنا چاہیے کہ کونسا ایسا کام ہے جو ان کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی خلاف اشارہ کام بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں اشارتاً تبیہ کی جاتی ہے کہ بندہ اپنے معاملات کا محاسبہ کرے اور غور کرے تو جب بندہ غور کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی توجہ اس عمر کی طرف ہو جاتی ہے کہ جس کی طرف اس کو توجہ کرنی چاہیے تو خود احتسابی اور اپنے میٹرز کو غور کرنا یہ اتنا شاندار کام ہے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام ترقیہ اور دنیا کی جو بھی کامیابیاں ہیں اس کی ایک بنیادی کنجی ہوتی ہے خود احتسابی کرنا تو اللہ پاک ہم صاحب کو اس کی توفیق عطا فرمائے لیکن انہوں نے کسی کے بارے بھی یہ خواب دیکھا ہے تو اگر ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ یہ ان کو اچھے انداز پر بیان کر سکتے ہیں تو اور سامنے والا سمجھے گا تو بیان کر دینا چاہیے اس طرح کا خواب دیکھا ہے لہٰذا آپ غور کر لیجئے جی مزید کال دیجئے گا مجید آت کو خواب آیا میں کہیں جا رہا ہوں سفر میں آگے اچانا کی سطن بس اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے فائم ملین کھل جاتی ہے جی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس خواب کی تعبیر کے تعلق سے جی مزید کال دیجئے گا تو ایک خواب بار بار آتا ہے میری بہین نے جو میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر جن چڑھ چکا ہے اور وہ عجیب عجیب حرکتیں چرتی ہے خواب میں یہ چھ مہینے پہلے تقریبا مجھے ایک خواب آیا تھا وہ جب یہ مجھے خواب مہینے میں ایک دو بار فیری آتا ہی تھا لیکن ابھی چھ مہینے اسے بند ہو چکا تھا لیکن آج رات میں ایک خواب پھر مجھے آیا براہ کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجئے جی ضرور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں جی مزید کال دیجئے گا میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں فریش کے اوپر ایک ٹوکی رکھی ہویا ہے اس کے اندر جپانی پھل اور سیب ہے میں ایک جپانی پھل اٹھاتا ہوں کھانے کے لیے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اور وہ انچے زمین پر گر کے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جی سے تین چار ہوں تین چار جیتنا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ ایک پلیٹ میں جپانی پھل لاتی ہے اور وہ ہمیں کہتی ہے بیٹا یہ لو یہ کھا لو میں نہیں کھاتا میری ایک بہن اس میں لیکھ جپانی پھل اٹھاتی ہے اور وہ کھا لیتی ہے بڑائے میربانی اس کی تعبیر بتا دیجئے واجبہ کیا بات ہے آپ نے پھل کھایا پھل کھانے کے پر اٹھایا وہ آپ کے ہاتھ سے گرتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے واجب کیا بات ہے یہ تعبیر کی طرف انشاءاللہ جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کی خواب کی تعبیر وہ کیا ہے جی مزید کال دیجئے گا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بڑے بھائی جو الحمدللہ حیات ہیں ان کو کہیں لڑکے مار رہے ہیں اور ان کو زحمی حالت میں دیکھا ہون بیار ہے برہ کرم اس کی تعبیر ارچاد فرمائے پہلا ہے کالا جو تھے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر کی حالت میں انہوں نے خود کو دیکھا ہے اور آگے دیکھا ہے کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے کیا فرمائیں گے سوالے سے اصل میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے اطراف میں یا تو ہو رہی ہوتی ہیں یا ہمارے ہاں نیوز سننے اور پڑھنے کا ایک رواج ہے اور عموماً اس طرح کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں تو وہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے دیان ہوتا ہے ایک خیال ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں بس اللہ کے بارگاہ میں آفیت کا سوال کریں جی اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں آفیت کا سوال کریں اللہ تبارک وطالہ سے خیر کا سوال کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ اس سے حفاظت نصیب ہوگی دوسرے کالرد حساس صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو ان کی سسٹر ہیں بہن ہیں ان پر جن چڑھ چکا ہے اور عجیب و غریب وہ حرکتیں کر رہی ہیں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میں نے دیکھا کہ خواب دیکھنا بند ہو گیا تھا لیکن اب چھے ماہ کے بعد دوبارہ مجھے یہ خواب جو ہے وہ دکھا ہے پہلے کئی دفعہ آتا تھا پھر یہ خواب آنا بند ہو گیا اب چھے ماہ کے بعد دوبارہ یہ خواب دکھا ہے یہ شیطان بعض وقت انسان کو پریشان کرنے کے لئے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے تو ایسے خوابوں کے طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے یعنی یہ خواب کا ہے حقیقت میں وہ آفیت میں ہے لیکن یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جن آنگی ہے تو اس کو نہ بیان کرنے کے حاجت ہوتی ہے اس طرح کا اگر خواب دیکھیں تو جس کے بارے میں دیکھیں اس کو بیان بھی لی کرنا چاہیے خام خوابوں بھی تشویش میں مبتلا ہوا بس اس کی طرف توجہ نہ کریں اور ایک شیطان کے وسوسہ سمجھیں اللہ پاک حفاظت رکھے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس طرح ایک اور کانر تھے یہ پوچھے تھے کہ فریش کے اوپر انہوں نے ایک ٹوکری رکھے ہوئے دیکھی ہے اس میں جاپانی پھل ہے اور سیب ہے پھر کہتے ہیں کہ جاپانی پھل اٹھاتا ہوں کھانے کے لئے تو وہ گرتا ہے ہاتھ سے تو وہ زائد ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ والدہ ہے والدہ کو دیکھا ہے کہ والدہ ٹوکری لے کر آئی ہے اس میں بھی جاپانی پھل ہے وہ پیش کر رہی ہے تو میں نہیں کھاتا تو اس تعلق سے انہوں نے خواب بیان کیا ہے تو اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی تعبیر صاحب خواب کے ہاتھ میں ہے بازار کے خریدیں کھائیں بوجھ کریں اللہ کی نعمت ہے تو بارہ لیکھ خیال ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کو پسند ہو اور یہ لائک کرتے ہوں حل وغیرہ تو اس کو خواب کے اندر بھی انہوں نے دیکھ کیا البتہ ایک غیر مربوط سا خواب ہے ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں بیان کے جاتے ہیں آگے مزید ایک کالر کی طرف بڑھتے ہیں صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ خواب میں اپنے بڑے بھائی کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں میرے بھائی کو مار رہے ہیں بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا ہے کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے ضروری نہیں کہ ایسا واقع ہو اور بھائی کو بیان کرنے کے بھی حاجت نہیں ہے مشورہ یہ ہے کہ بھائی کے لئے دعا کریں اور اس کو ذہن پر سوار نہ کریں بعض اوقات جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اس طرح کی چیز بھی دکھائی دیتی ہے کوئی بھی نقصاندے چیز دیکھیں جیسے انہوں نے بیان کیا اپنے بارے میں دیکھیں کسی رشتہ دار کے بارے میں دیکھیں کسی دوست کے بارے میں دیکھیں تو بیان کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے حق میں آفیت کی دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے یہ خواب کا اثر ظاہر نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بھی ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ برے خواب کے برے اثر سے بچنے کے لئے مدنہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کی قدرت پر یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ مجھے اس کا نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسی چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی انشاءاللہ اور آفیت کا معاملہ اور خیر کا معاملہ انشاءاللہ نصیب ہوگا مزید کالز کی طرف انشاءاللہ بڑھتے ہیں جی مزید کال دیجئے گا میں ماجد بول رہا ہوں میں اکثر خواب دیکھتا ہوں تو میں جانا ہوا میں اول رہا ہوں دوسری کال دیجئے گا خواب میں اکثر گندگی نظر آتے ہیں جی مزید کال کچھ دن پہلے میری امی جانے ایک خواب میں دیکھا کہ بہت ساری چپکلیاں مری ہوئی ہیں اور وہ ان کو جاڑو کے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں تو آپ کی میربانی ہوگی آپ اس کی تعبیر بتا دیں جی مزید کال دیجئے گا بتاتے ہیں تعبیر میں محمد سلیم احمد رضا قادری اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں خوابوں میں اکثر جلجلے بہت دیکھتا ہوں جی مزید کال دیجئے گا ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی میری آپ کی شادی شدان انہیں خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گیبی آواز آتی ہے کہتے ہیں کوئی میٹی چیز باندیں تو خواب میں ٹافیاں باندتیں گے خواب انہوں کو دو مطلب آئی گیا اس کی تعبیر بتا دیجئے جی اس سب یہ کالر پوچھ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں کیا تعبیر ہوگی اس کی ہوا میں اڑنا دو اعتبار سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے یا تو سفر درپیش ہوگا کسی کا کہیں جانے کا کچھ سفر کا ارادہ تھا اور اس طرح کا خواب دیکھے تو سمجھے کہ اس کو جلد سفر درپیش ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے اور اڑنا قیفیت کے اعتبار سے اس طرح ہو جس طرح پرندے ہوا میں اڑتے ہیں درست طور پر ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کے حالات اچھے ہوں گے یعنی کہ اگر چنگے میں تھا پریشانی میں تھا تو انشاءاللہ زوجل اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے دوسرا سوال تھا کہہ رہے ہیں کہ خواب میں گندگی دیکھتا ہوں اکثر اس تعلق سے کیا فرمائیں گے اس کی طرف توجہ نہ کریں اور سونے سے پہلے جو آخری ہماری گفتگو اور جو آخری ہمارا کلام ہو وہ ذکر و اسکار پر مشتمل ہو تو انشاءاللہ پھر اس طرح کی منتشر الخیالی اور برے خوابوں سے ذہن صاف رہے گا مزید یہ کہہ رہے تھے کہ والدہ نے خواب دیکھا ہے بہت ساری چھپکنیاں خواب میں مری ہوئی ہیں اور امی ان کی جھاڑو سے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر رہی ہیں بہت پریشان ہیں کیا فرمائیں گے اس خواب کے تعلق سے چھپکنی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا خاص طور پر چغل خور اور ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے کہ جو بدباطین ہیں صاحب خواب کے حق میں وہ اچھا نہیں چاہتا لہذا جس نے اس طرح کا خواب دیکھا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ماحول پر اطراف پر اٹھنے بیٹھنے والوں پر جن کے ساتھ تعلق ہے غور کریں کہ کہیں غیبتوں میں چغلیوں میں لوگ مبتلا تو نہیں ہوتے اگر ایسا ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں ایک تو ویسے ہی یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے اور اس کے جہاں پر اخروی نقصانات ہیں وہیں پر دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں تو اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ میں کس طرح کے محول میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ایک اور کالر کے ہم لے لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلے بہت دیکھتا ہوں خواب میں اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی زلزلے کا دیکھنا کسی آفت یا مصیبت کے نازل ہونے کی علامت ہوتی ہے تو چاہیے کہ رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں آفیت کے لیے انشاءاللہ صدقہ جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے مصیبت اور بلا جو ہے وہ صدقے کو نہیں بھلانتی تو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کا میٹر تھا بھی تو اللہ کے رحمت سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا ممکنہ صورت میں ہم آپ کے خوابوں کو پروغام کا حصہ بنا سکے صلو علی الحبیب میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے